دھمکی لگائی راجنام سنگھ میں اچھا بہت سختی سی چائنے سے بات کی مودی تو ماشاءاللہ مہاتمہ بھی بننا چاہتا ہے اور آپ نے آپ کو شیوہ جی بھی ثابت کرنا چاہتا ہے ایک گولی چلائے بغیر انڈیا نے کس طریقے سے گھیر گھار کے ہر فرنٹ پہ اس کو شکست دی ہے اور یہ ہوتی ہے ڈپلومیٹک کامیابی ڈپلومیٹک بھی ہے اور ساتھ مسلز بھی دکھا رہے ہیں مسلز بھی دکھایا بھارت چین سیما پر تناؤ کے بیچ بھارت کے رکشہ منتری راجناسین اپنے تین دیوہسیے دورے پر روس کی راجدھانی ماسکو سنگھائی کورپریشن ارگنائزیشن کے رکشہ منتریوں کی بیٹھک میں بھاگ دینے کے لیے بدھوار کو ماسکو پہنچے تھے اس سنگھائی کورپریشن ارگنائزیشن میں بھارت اور روس کے علاوے چین پاکستان کجکستان کرگیستان اور تاجگستان سہیت کل آٹھ دے سامل ہیں اس ساملین میں چکی چین کے رکشہ منتری بھی بھاگ لے رہے ہیں اس لیے بھارت کے رکشہ منتری اور چین کے رکشہ منتری کے بیچ ملاقات کے اٹکلوں کے بیچ بسو سمدائی کی نظرے اس پر ٹکی ہوئی تھی پرارمب میں رکشہ منتری راجناسی نے چین کے رکشہ منتری کے انرود کو تھکرا دیا اور کہا کہ دونوں کے بیچ ملاقات بیمانی ہے کیونکہ چین اپنا کوئی بھی بادہ پورا نہیں کرتا لیکن رسیہ کے رکشہ منتری نے بیچ بچاؤ کر کے دونوں کے بیچ ملاقات کرائی اس سمدھ میں پاکیتان میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں بھارت اور چینہ کی بات کی آج اس کا فال آب بھی ہے وزراء دفاع کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے لیکن حارن صاحب جس قسم کے سٹیٹمنٹ ہمیں چائنی وزیر دفاع کی اور بھارتی وزیر دفاع کی نظر آئی ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دھائی گھنٹے کی ملاقات میں کوئی رنگ نہیں نظر آیا کشیدگی باقی یہ بھی بھی نئے ملاقات تو اچھی رہی اب دیکھئے نا قوموں کے عداد کا معاملہ ہوتا ہے وے فینگ اس کا نام ہے راجنات یہ ان کے جو وزیر ہیں ملاقات تو اچھی رہی دونوں نے اپنوں موقع کھل کر بیان کر دیا یہی ہوتی ہے ملاقات اس میں ایک ہی ملاقات میں فیصلہ نہیں ہونا راجنات نے اس کو بتا دیا وے فینگ کو کہ آپ نے زیادت کیا اور آپ نے امن کو تباہ کیا اور آپ نے حملہ کیا اور آپ نے یہ کیا اور چین انڈیا اس کو برداشتی نہیں کر گا اور مودی تو ماشاءاللہ مہاتمہ بھی بننا چاہتا ہے اور آپ نے آپ کو شیوہ جی بھی ثابت کرنا چاہتا چار ملک جائیں امریکہ جاپان آنسٹریلیا اور بھارت اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے ایشیای نیٹو یہ پاسیبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں اور ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی نا ہم بھی اسے متاثر ہوں گے ایران قریب ہے وہ متاثر ہوگا افغانستان میں خدا جانے کیا ہوگا اسے تمام بنی نوے انسان کو نقصان پہنچے گا فاریسٹ میں دنیا تقسیم ہو جائے گی اور یہ ایک پاگل پن ہوگا راجنات جو کہ بھارت کے وزیر دفاع ان کی وہ گئے موسکو جو راجنات سنگھ کی اور جو چائنہ کے جو وزیر دفاع آئے ہوئے تھے ان کی میٹنگ خراب ہو گئی ہے دھمکی لگائی راجنات سنگھ نے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بہت سختی سے چائنہ سے بات کی سلیمز پی ایل اے پیپلز ان کی جو لیبریشن آرمی ہے اس کو سختی سے اس کی مضمت کرتے ہو کہا کہ اگریسیو بیویر جو تمہارا ایسی تیزی تمہاری کر دیں گے وائلیٹنگ بائلیٹرل ایگریمنٹ بغیرہ بغیرہ تقریباً تین چار کے قریب جو ہے انڈیا نے اٹیمٹ جو ہیں ان کی جو ہے وہ ڈسٹرائی کی ہیں انڈیا چائنہ کی اور بڑے جیسے کہتا ہے نا لیڈنگ ایج پہ وہ اس وقت کھیلنا ہے بلکہ فرنٹ فوٹ پہ جا کے انڈیا کھیلنا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب چائنہ کو تھوڑا سا وقت ڈال دیا ہے چائنہ دیکھئے اس پر بڑی راف لینگویج بھی استعمال کر رہا ہے چونکہ اس کی فرسریشن ہے چائنہ کا خیال تھا کہ شاید بھارت اتنا ریاکٹ نہیں کرے گا لیکن وہ جو ایس لڈاک کا واقعہ ہوا نا قریب دو مہینے پہلے بیس جس میں لوگ شاید ہوتے ہیں اس کے بعد بھارت نے دیسینس لیے کہ بھائی enough is enough کامیابی دیکھیں تائر بھائی کہ ایک گولی چلائے بغیر انڈیا نے کس طریقے سے گھیر گھار کے ہر فرنٹ پہ اس کو شکست دی ہے اور یہ ہوتی ہے ڈپلومیٹک کامیابی ڈپلومیٹک بھی ہے اور ساتھ مسلز بھی دکھا رہے ہیں مسلز بھی دکھایا کیا یہ صرف اور صرف امریکہ کا اور چائنہ کا مسئلہ نہیں ہے انڈیا امریکہ کی کسی وجہ سے چائنہ کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کر رہا انڈیا اپنی وجہ سے کر رہا ہے یہ نامی ہے اس نے چینیوں کے فوجی مارے ہیں لیکن یہ چین مان نہیں رہا تو بغیر گولی کے لڑنا اور مارنا ایک کام تو بڑا ہے اس کو ماننا پڑے گا چرچہ میں بھی کہا گیا ہے بھارت اور چین کے رکچہ منتریوں کی بیٹھک کے دوران چین کے رکچہ منتری نے یہ وعدہ کیا کہ بھارت اور چین کے سیما پر چل رہے بیباد کو بارتہ کے جریے دور کر لیا جائے گا آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ چین کا رکچہ منتری وہاں کی سینہ کا پیپلز لیبریشن آرمی کا بریشت جنرل ہوتا ہے دوہزار تیرہ میں بھارت اور چین کے بھی سیما پر سانتی بنائے رکھنے کے لیے بارڈر ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس کے مطابق سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا پر دوہزار سترہ میں ڈوکلم میں بیباد اتپن کر کے چین نے محول خراب کرنے کی پہل کی اور تب سے یا محول سیما پر خراب بنا ہوا ہے چین کو یا پتہ ہونا چاہیے کہ آج کا بھارت چین سے کسی بھی طرح کہیں بھی نپٹنے کے لیے سکچم ہے چرچہ میں بھارت کے بڑی ہوئی رکچہ طاقت کو سوکار تو کیا ہی گیا ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ رکچہ طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب بیسو کے بڑے دیش بھارت کو سمرتن دیتے ہیں تتھا بھارت کے ساتھ سائنے سمجھوتا کرتے ہیں جیسا کہ چرچہ میں اسپرش روپ سے سوکار کیا گیا ہے کہ پچھلے 29-30 کی رات کو جو گالوان گھاٹی میں بھارت کے ایس ایف ایس پیسل فرنٹیر فورس کے جوانوں نے چینی سائنکوں کے ساتھ کیا اسے چین دباؤ میں ہے ساتھ ہی ساؤ چائنہ سی میں بھی چین کی گھرابندی پوری کر لی گئی ہے جس میں چین کے پڑوسی دیش کے ساتھ قوائیڈ جس میں بھارت سہیت USA جپان اور اسٹلیا سامل ہیں ان لوگوں نے اپنے اپنے دیش کے نو سینا بیڑوں کو وہاں پہنچا دیا ہے اور اس پرکار چین کی پوری گھرابندی کر لی ہے گھائی کورپریشن ارگنائیزیشن ایسیو کے رکشہ منتریوں کی بیٹھا کے بعد بھارت اور روس کے رکشہ منتریوں کی الگ سے بھی بھارتہ ہوئی اس بھارتہ میں مکھے روپ سے تین بندوں پر چرچہ ہوئی پہلا بھارت اور چین کے بیٹ چل رہے سیما بیواد کے کارن اگر بھوش میں یا جدھ کی شکل اکتیار کرتا ہے تو روس بھارت کا سمرتھن کرے اور اگر کسی کارن بس یہ سمبھو نہ ہو تو وہ نیوٹرل بنا رہے نہ تو چین کی مدد کرے اور نہ بھارت کی مدد کرے کیونکہ آپ لوگوں کو گیا تھو ہوگا کہ رکشہ اپکرنوں کے خرید کے ماملوں میں بہت سمیسے بھارت روس پر نیربھر رہا ہے دیکن ابھی حال کے دنوں میں اس خرید کی نیتی میں بھارت سرکار نے پریورتن کیا ہے اب بھارت رکشہ اپکرن امریکہ اجرائیل تتھا پرانس سے بھی لے رہا ہے تاکہ اگر بھوش میں کسی کارن بس روس کے بھارت سمرتھن کی نیتی میں بدلاؤ ہوتا ہے تو بھارت کو رکشہ ہاتھیاروں کی اپورتی میں کوئی تکلیپ نہ اٹھانا پڑے دوسری بندو پر جو چرچہ ہوئی وہ آیا کہ بھارت اور رسیا کے بیچ جو رکشہ اپکرنوں کی اپورتی کے سمندھ میں سمبیدہ ہوئی ہے اس کا پالن روس سمیہ انوصار کرے اور تیسرا جو پاکستان اور رسیا کے بیچ سستروں کی رکشہ اپکرنوں کی اپورتی کا بارتا چل رہا ہے اس کو وہ نیرست کرے کیونکہ اس ماحول میں پاکستان جو رکشہ اپکرن رسیا سے پرابط کرے گا اس کا اپیوگ چین کے پکچ میں ہو کر بھارت کے بھروت میں ہی کرے گا اور ان تینوں پرستاؤں کو کہا جاتا ہے کہ رسیا کے رکشہ منتی نے سوئی کار کر لیا ہے آج کا بھارت سکچم بھارت ہے سبھل بھارت ہے اور بیسو منج پر اس کی پوچھ بڑی ہے اسی لیے بیسو کے سبھی بڑے دیش بھارت سے سہجوک کرنے کے لیے تت پر ہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے